اور آج سپریم کورٹ نے آرسیا کیس کے حوالے سے جو فیصلہ کیا ہے اس پر عوامی جذبات کا جس طرح ملگیر اظہار ہو رہا ہے اس کے بارے میں ایک بات تو یاد کرنا چاہتا ہوں کہ جذبات کا اظہار مسلمانوں کے ایمان کی علامت ہے ان کی دینی حمیت کی علامت ہے ان کا حق ہے اور جو ہونا چاہیے اور زیادہ زور و شور سے ہونا چاہیے اور ہماغیر ہونا چاہیے اور حرصتہ پر ہونا چاہیے میں اس حوالے سے قانونی پہلوں پر تو کچھ حرض نہیں کر سکوں گا وہ تو قانوندان حضرات بہتر سمجھتے ہیں بلکہ میری قانوندان برادری سے وقالہ سے بار ایشو سیسن سے یہ درخواست ہے کہ وہ اس کے قانونی پہلوں کا جائزہ لیں اور اگر نظر سالی کی اپیل کی کوئی صورت بنتی ہے تو عدالتی پراسس کو پورا کرنا چاہیے بہتر فیصلہ ہمارے ایک وہ وقالہ اکرام جو دینی حمیت اور عشق رسول کا جذبہ رکھتے ہیں ان کو مل کر کرنا چاہیے البتہ اس کے معاشرتی اور سماجی پہلوں پر میں ایز کرنا چاہ رہا ہوں یہ فیصلہ بحفوظ فیصلہ جس وقت سلایا گیا ہے اور پورے ملک کے عمل کو غیر محفوظ کر دیا گیا ہے یہ وقت کا انتخاب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ایک طرف یورپی یونین کی انسانی حقوقی عدالت نے یہ تاریخی فیصلہ صادر کیا ہے کہ توہین رسالت اظہار رائے کی آزادی کے دائرے کی بات نہیں ہے بلکہ قابل تعزید جرم ہے اور یورپی یونین کی عدالت نے یہ بھی قرار دیا ہے کہ کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجلو کرنا یہ بھی مستقل جرم ہے اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھی سینیٹر آف پاکستان میں ناموسر رسالت کے تحفظ کے قانون میں ترمیم کی جو کوشک ہوئی وہ ناکام ہوئی ہیں اس تناظر میں اچانک یہ فیصلہ سلانا میں سمجھ نہیں پا رہا بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید یہ یورپی یونین کی عدالت کے فیصلے کو بیلنس کرنے کی کوشش ہے جو شعوری ہو یا غیر شعوری بہرالحسوس لاکھ ہے میں سلسلے میں ملک میں دینی جذبات کے اظہار کرنے والے دوستوں سے عرض کرنا چاہوں گا ہر حلقے کو ہر جماعت کو ہر طبقے کو ہر سطح پر ہر لیول پر اپنے جذبات اور اپنے احتجاز ریکارڈ کروالا چاہیے لیکن دو باتوں کا لحاظ رکھیں ایک یہ کہ قانون اور امن کے داہرے میں ملک کا قانون ملک کا امن امن عامہ اور اخلاقیات یہ ہماری بنیادیں ہیں اس کے داہرے میں رہ کر بھرپور جذبات کے اظہار کرنا چاہیے اور دوسری گزارش میں یہ ہے کہ اجتماعیت اور وحدت کو ترجیح دے ہر ایک الگ الگ بھی اظہار کرے لیکن سیکولر قوتوں کا جو قومی اور عالمی نیٹ ورک ہے اس کے مقابلے میں ہمارے پاس اسباب کے دنیا میں سب سے بڑی قوت ہمہہنگی یکجہتی وحدت اور مشترک کا موقف اور اس کا اظہار ہے ہمیں اس بات کو لذرانداز نہیں کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ انفرادی جذبات کے اظہار اظہار کے ساتھ ساتھ طبقاتی اور مصلقی اظہار کے ساتھ ساتھ اجتماعیت کو بھی ہم سامنے لائیں ہمیشہ ہم سامنے لائیں ایسی بات لیں ہمیشہ اجتماعیت ہی ہماری کامیابیوں کا ذریعہ بنی ہے اسی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اسی اجتماعیت کو کمزور کرنے کی سبوتاج کرنے کی مختلف حوالوں سے کوشش کی جا رہی ہے ہمیں اسے خبر دار رہنا چاہیے اور اجتماعیت کے اظہار کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے قومی سطح پر بھی اور علاقہ سطح پر بھی ہم نے بھی گجرہ والے میں کل تمام مقاتب فکر کے تمام طبقات وکالات تاجر حضرات تمام طبقات کے نمائندوں کا حس بے روایت مشترکہ اجلاس طلب کیا ہے کل ہم زور کے بعد اکٹھے ہوں گے باہمی مشابرت کے ساتھ اپنے لائے حامل اور موقف طے کریں گے ملک بھر کے حضرات سے میری مدارش ہے کہ پرامن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے احتجاج کے اظہار کریں اپنے جذبات ریکارڈ کروائیں اور اجتماعیت اور وحدت کو فروغ دیں ہماری اصل قوت عالم اصلاب میں وحدت اور اجتماعیت ہے اس کو ملہوظ رکھیں اور یہ بتا دیں دنیا کو کہ کچھ بھی ہو جائے پاکستان کے مسلمان پاکستان کے عوام ناموس و جسالب کے مسئلے پر کوئی پنپ نماز نہیں کر سکتے اور کسی بات کو برداشت نہیں کر سکتے اللہ پاک ہم سب کو اپنے دینی جذبات کے اظہار کی تحفیق بھی دیں برپور اظہار کی اور اس کی تقبیل کے لیے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی بھی تحفیق عطا فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ